بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں مبشیر احمد تو سٹوڈنٹس آج ہم فرسٹ یئر چیپٹر نمبر ٹین اوپٹیکل انسٹرومنٹ کا لیکچر بڑا امپورٹن لیکچر پڑھیں گے کمپاؤنڈ مایکروسکوپ اسے پچھلے ہی لیکچر میں ہم نے سیمپل مایکروسکوپ کو بڑے ڈیٹیل میں دیکھا آپ کو پتہ ہے کہ میں نے سیمپل مایکروسکوپ میں آپ کو اس کی ڈیریویشن کر کے دکھائی تھی جس کا فارمولا تھا ایم میزیکل ٹو ون پلس ڈی اوور ایف تو آج ہم کمپاؤنڈ مایکروسکوپ پڑھیں گے کمپاؤنڈ کا لفظ جمع کے لیے یوز ہوتا ہے جس طرح آپ کیمسٹی میں کمپاؤنڈ مکشر بھی پڑھتے ہوں گے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ سیمپل مایکروسکوپ میں ایک لینز یوز ہوتا ہے کمپاؤنڈ جمع کا لفظ ہے اس میں دو لینز یوز ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا سیمپل مایکروسکوپ ایسی چیزوں کو بڑھا کر کے دکھاتی ہے جو عام آنکھ سے نظر آ جاتی ہے لیکن کچھ بزرگوں کے لیے وہ مثلا بک ریڈنگ آپ کر رہے ہیں نظر تو آ رہے ہیں الفاظ لیکن وہ اس کو زوم کر کے بڑھا کر دیتی ہے ٹھیک ہو گیا لیکن کمپاؤنڈ مایکروسکوپ ایسی چیزوں کو بڑھا کر کے دکھاتی ہے جو سیمپل مایکروسکوپ سے بھی نظر نہیں آتی یا ہم یہ کیسے کہ جو عام آنکھ سے دکھائی نہیں پڑتی مثلا اگر میرا ہاتھ آپ دیکھیں اس پہ آپ کو جلسیم نظر نہیں آ رہے ہیں لیکن اگر آپ کمپاؤنڈ مایکروسکوپ سے دیکھیں گے تو وہ نظر آنے شروع ہو جائیں گے تو یہ ہے جناب کمپاؤنڈ مایکروسکوپ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر تو جی بیٹا what is کمپاؤنڈ مایکروسکوپ سب سے پہلے تو اس کی definition ہے کمپاؤنڈ مایکروسکوپ is used یا آپ لیکھ دیں it is used اس کو استعمال کیا جاتا ہے کب when high magnification is required is required یعنی کہ کمپاؤنڈ مایکروسکوپ کو کہاں پر استعمال کیا جاتا ہے جہاں پر ہمیں high magnification چاہیے ہوتی ہے ٹھیک ہے simple مایکروسکوپ سے بھی زیادہ چاہیے ہوتی ہے اور construction کے اندر میں اس کا لکھوں گا two convex lens اس کی construction میں کیا آئے گا two convex lens is used two convex lens is used convex lens کو converging lens بھی کہتے ہیں اور آپ کو پتہ lecture one کے اندر ہم نے image formation by lenses پڑا تھا آج کے لیکچر کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ lecture one ضرور سن کے کیونکہ اس میں میں نے آپ کو ڈیٹیل میں بتایا تھا کہ object کہاں پہ رکھیں اور image کہاں پہ رکھیں میں نے simple مایکروسکوپ کے لیکچر میں بھی یہی بات کی تھی اور اس کی description میں بھی لنک موجود ہے آج والے lecture کے description میں بھی آپ نیچے دیکھیں گے description کے اندر آپ کو لنک مل جائے گا lecture نمبر one کا اس میں سارا concept ہے کہ object کہاں پہ رکھیں image کہاں پہ بنتی ہے اگر آپ کو basic knowledge ہوگا تو پھر آپ کو diagram زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ جائے گی سیمپل مایکروسکوپ میں ایک لینز یوز ہوتا ہے کمپاؤنڈ مایکروسکوپ میں دو لینز یوز ہوتے objective لینز اور eye piece لینز جو object کے قریب ہو وہ objective لینز ہے جو eye piece آنکھ کے قریب ہو وہ eye piece لینز ہے تو objective لینز کی کیا خصوصیت ہے جی اس کی focal length short ہوتی ہے short focal length short focal length and aperture diameter بھی کہتے نا یعنی کہ lens کا وہ جو side ہے نا ایک end سے دوسرے end اس کی focal length بھی کم ہوتی ہے objective lens کی اور اس کا aperture بھی small کہہ لیں یا short کہہ لیں short focal length small aperture تو میں نے دونوں کو ایک sense دے دی ہے اس کی focal length بھی کم ہے aperture بھی کم ہے اور اس کا اُلٹ کیا ہوگا short کا اُلٹ کیا جی long focal length یا large لکھنے کوئی issue نہیں long focal length and large aperture تو میں صرف aperture لکھ رہا ہوں aperture mean diameter تو eye piece lens note کے اندر آپ نے یہ باتیں ایک دو یاد رکھ نی ہے کہ short focal length کا مطلب کیا بچے اس کا مطلب ہے آپ نوٹ کریں focal length کا thickness کے ساتھ inverse relation ہوتا ہے focal length کا thickness of lens کے ساتھ inverse relation ہے thickness کس کی lens کی تو focal length is inversely proportional to thickness of lens اب اس کا مطلب کیا ہے ادھر دیکھیں objective lens کی focal length کیا ہونی چاہی length کم ہوگی اس کا مطلب وہ lens thick ہوگا اور یہ یاد رکھ نا آپ نے جو objective lens ہونا چاہیے نا وہ thick ہونا چاہیے موٹا ہونا چاہیے ٹھیک ہو گیا کیوں مجھے کیسے پتا چلا کیونکہ short focal length ہے نا اب ادھر eye piece lens اس کی focal length large long ہونی چاہیے مطلب focal length زیادہ تو thickness کم تو thickness کم کا مطلب موٹا کم مطلب پتلا تو thin ہونا چاہیے تو آپ نے دیکھا کہ ایک lens موٹا ہے ایک lens پتلا ہے لیکن جب ہم diagram نہ آئیں گے تو ہماری book میں کوئی فرق آ کوئی اتنا واضح نظر نہیں آئے گا بچے focal length کا thickness of lens کے ساتھ inverse relation ہے objective lens کی focal length کم ہے ip lens کی focal length زیادہ ہے تو میں یہ لکھ سکتا ہوں fe is greater than fo fe ip lens کی focal length is greater than objective lens کی focal length تو یہ important objective بن سکتے ہیں ایک تو اور بھی ہیں میں آپ بعد میں بتاؤ گا تو بچے آپ دیکھ لیں کہ میں ray diagram کیسے بنا رہا ہوں تاکہ بچے اکثر practice نہیں کرتے صحیح طرح تو آپ practice اس کی ضرور کریں گے پھر آپ کو صحیح طرح سمجھ جائے سب سے پہلے تو آپ سٹریٹ لائن لگا لی سٹریٹ لائن لگا لی اب اس میں دو lens ہے ایک objective lens کیسا ہونا چاہیے ٹھیک تھوڑا سا موٹا ہونا چاہیے تو میں ادھر ایک objective lens بنا لیتا ہوں یہ objective ہے یہ تھوڑا سا آپ بلکی نظر آ رہا ہے موٹا lens ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس کی condition یہی ہے اور یہ ہے lens کا center this is the center of lens lens کے center کو میں o سے represent کروں گا lens کے center کو o کے نیچے میں چھوٹا سا o لکھ دیتا ہوں اب اس o کا مطلب کیا objective lens کے center کو optical center کہتے ہیں اور lens کے center میں سے line پاس کرتی ہے نا اس line کو principal axis کہتے ہیں ٹھیک ہے آئی hope کہ آپ نا ٹھیک نس زیاد ہے focal length کام ہے تو آپ دیکھیں کہ اس کا principal focus ہے وہ بہت نزدیک ہی بنا ہو ہے یہ ہے جی اس کا principal focus تو capital f لکھیں گے ہماری book میں small f لکھا ہو ہے حالانکہ وہ غلط ہے small f نہیں آنا capital f آنا ٹھیک ہے capital f کا principle ہے اور یہ جو لینڈز کے center اور principal focus کا درمیانی فاصلہ ہے نا the distance between optical center and principal focus is called focal length تو ابھی میں ڈائیگرام نہ لوں پھر باقی چیزیں تھوڑی سی بعد میں لکھوں گا تو یہ بچے یہاں سے لے کے یہاں تک فاصلہ ہے focal length focal length اگر ادھر principal focus بنے تو obviously بات ہے دوسری side پہ بھی بنے گا کیونکہ mirror اور lens میں یہ فرق ہے mirror میں ایک side پہ بنتا ہے نا تو lens میں دونوں side پہ تو یہ ہے fo ادھر بھی principal focus بنے گا ادھر بھی اور آپ نے object کہاں پہ رکھنا ہے آپ nے اس چیز کا ذکر ہے یہ object میں اس کو نام دیتا ہوں a b کا a b is called object object کے قریب lens پہ this is called objective lens thick ہونا چاہیے short focal length ہونی چاہیے تو آپ دیکھ رہے نا اس focal length بہت کم ہے short ہی ہے تو یہ object ہے بہت چھوٹا ہے ہم لیکچر ون پھر مجھے بار بار آرہ ہے اگر آپ نے نہیں سنا تو مزا نہیں آنا کیونکہ lens میں سے light کے پاس کرنے کے تین principle میں نے پڑھائے ہوئے بے تکی لائنے لگا نہیں لینز میں سے light کے پاس کرنے کے تین principle ہوتے ہیں وہ بھی lecture ون میں بتائیں اور object یہ پڑھا ہوا f اور 2 f کے درمیان اگر object f اور 2 f کے درمیان پڑھا ہو تو image کہاں پہ بنتی ہے image پھر principle focus کے آگے بنتی ہے ٹھیک ہے یہ بھی lecture ون میں تو پوری detail ہے اس میں description میں بھی لنک ہے تو جناب توجہو کریں اب یہ میں لائنے draw کرتا ہوں پہلا principle کے object کا light آئے گی اب یہ ray diagram ہے اصل میں تو light کی wave nature ہوتی ہے تو ادھر میں waves نہیں بناؤں گا رے بناؤں گا تو object میں سے light نکلے گی lens سے ٹکرائے گی lens سے ٹکرانے کے بعد principle focus میں سے پاس کرے principle focus میں سے this is the first principle the light pass through principle focus after reflection پہلا principle تو یہ دوسرا کیا تھا دوسرا تھا the light pass through optical center light سیدھی lens کے center سے گزر کر سیدھی پاس کر جائے گی تیسرا بھی لگا سکتے ہیں پہلے principle focus سے پھر وہ سلٹریٹ ہو جائے تو come as come دو principle لگانا ضروری ہے تیسرا نہ بھی لگائیں تو گزار ہو دے گا تو at a time یا تینوں لگا دیں یا come as come do اب جہاں پر یہ دونوں لائنے ایک دوسرے کو cut کر رہی ہیں یہ ہی پر تو image بنے گا اور آپ کو پتا اُلٹ بنے یہ a بھی ہے تو اب اس کا اُلٹ کرتے یہ اس طرح this is a prime یا اس کو میں کہتا a b one اب یہ image بنگی ہمارے پاس ٹھیک ہو گیا a b one اگر object کی height h is the height of object h is the height of object تو image ki height h one this is h one اور یہ جو lens object کے ساتھ angle بناتا ہے this angle is called alpha alpha angle کہوں گا ہماری book میں کچھ book میں اس کو theta o کہا گیا نہیں alpha کہنے زیادہ بہتر ہے alpha angle object کے ساتھ بنتا ہے تو جناب یہ image formed by objective lens objective lens نے اپنا کام کر دی ہے lens سے لے lens سے لے object تک کا فاصلہ object کے distance کو پی سے ریپریزنٹ کرتے ہیں پی او پی کا مطلب object کا distance او کا مطلب objective lens ٹھیک ہے lens کے سینٹر سے لے image تک کا فاصلہ image تک کا فاصلہ اس کو کیو سے ریپریزنٹ کرتے ہیں کیو او لکھیں کے ساتھ او کا مطلب ہے objective lens تو یہ پی او یہ کیو او یہ او 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 بچے یاد رکھیں گے رائنز کی رائٹ سائٹ پر جو image بنتا ہے real objective lens نے کیسا image بنایا جی real inverted ultra and magnified یہ mc کیوں جاتا ہے بیٹا نوٹ کریں گے objective lens نے اپنا کام کر دی ہے دو lens ہے نا ایک کام پورا ہو گئے تو یہ جو image بنتی ہے real image ہے real image ہے حقیقی ہے inverted ہے اُلٹی ہے دیکھ ہے a b تو a اب نیچے آگئے b اوپر چلا گئے magnified ہے بڑی ہے تو یہ mc q ہے اب چلتے ہے دوسرے lens کی طرف ip lens کی طرف تو اب دوسرا lens میں بناتا ہوں اب وہ کیسا بنانا آپ نے بتائیں ip long focal length thin پتلا ہونا چاہیے فرق واضح نہیں ہے لیکن آپ نے کر دی لے آپ نے صحیح طرح diagram نہ نہیں ہے تو ذرا یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ کو نظر آرہا ہے یہ ٹھیک ہے یہ دین ہے ٹھیک ہے اور lens کے center تک کا فاصلہ lens کے center کو o سے represent کرتے ہے o سے ادھر میں لکھا تھا توجہ سے یہاں پر آپ نے میری بات سن نی ہے یہ جو objective lens ہے نا یہ اس کی image تھی objective lens کی جو image ہے وہ eye piece lens کے لئے ایزے object کا کام کرے گی پھر سن لیں یہاں تک ایک diagram پوری ہوگی یعنی کہ ایک lens کا کام پورا ہوگیا جو objective lens نے image بنائی تھی وہ eye piece lens کے لئے ایزے object کام کرنا شروع کر دی گی تو object کے distance کو پھر کس سے ظاہر کرتے تھے تو اس کو میں لکھ سکتا ہوں object کے distance کو پی سے تو یہ کس کا eye piece کا تو پی ای لکھ دیتا ہوں اور بچے یہ بات بھی یاد رکھیں گے the distance between the two lenses objective lens سے لے eye piece lens تک درمیانی فاصلہ L سے represent کرتے L سے L is the distance between objective lens and eye piece lens تو یہ image تھی objective کی یہ eye piece lens کے لئے object کا role play کر رہی ہے eye piece اس کو یہ لگے گا کہ یہ object ہے تو یہ جو درمیانی فاصلہ ہے یہ ہمارے numerical میں use ہوتا ہے کیا اس کو میں لکھ سکتا ہوں L is equal to L is equal to یہ دیکھیں یہ L ہے نا یہ کس کے equal ہے Q O پلس پی ای تو یہ لکھ سکتا ہوں نا L is equal to Q O پلس پی ای objective lens کی image IP lens کا object L is the distance between the two lenses ٹھیک ہو گیا آگے چلتے اب پھر اب یہ IP lens ہے نا اس کے لیے یہ object کا کام کر رہے اور lens میں سے light کے پاس کرنے کے تین principle light جائے گی lens سے ٹکرانے کے رہی ہے یہ this is over human eye یہ ہے جی انسانی آنکھ تو یہ آنکھ کے اندر جا رہی ہے بچے پوچھے سر focus کے اندر نہیں تو اس کا focus آئی ہے نا تو آئی کے اندر جائے گی ٹھیک ہے this is human eye اچھا جی دوسرا principle light آئے گی سیدھی lens کے center سے پاس کرے گی تو light eye سیدھی کہاں سے پاس کی lens کے center سے اب یہ دونوں rays eye کے اندر انٹر ہو رہی ہیں لیکن یہ کہیں mil نہیں رہی یہ کہیں mil تو نہیں رہی پھر image کہاں پہ بنے گی جب rays نانا مل رہی ہوں تو آپ اس کو پیچھے کی طرف پیچھے کی طرف بڑھا دیں virtually تو یہ دیکھیں یہ میں dotted line سے پیچھے کی طرف بڑھا رہا ہوں اس کو بھی پیچھے کو بڑھا دیں یہ پیچھے کی طرف آپ بڑھاتے جائیں ٹھیک ہے جہاں پر یہ دونوں لائنے آپس میں مل جائیں جہاں پر یہ دونوں لائنے آپس میں مل جائیں وہیں پہ آپ کی final image بنے گی and this is your final image this is your final image a b a one b one a two b two object کی height h تھی h one اس کی height h two this is the final image اب یہ جو image ہے جو ip lens کی وجہ سے بنی ہے اس کی خوبیاں کیا کہ image formed by ip lens اب میں لکھ دیتا ہوں جو بات رہ گی تھی اس lens کو ہم نے کیا کہ تھا objective lens this is the objective lens اور اس lens کو ہم نے کیا کا تھا آئی کے قریب پڑھا ہے نا تو this is called ip lens ٹھیک ہے سمجھ آری بچے image found by ip lens ip lens نے جو image بنائے ہے یہ final image ہے this is the final image جو آنکھ کو نظر آئے گا اس کی خوب اب یہاں پر بچے confused ہوتے اکثر پیپر میں mcq آتا ہے اور confusion ہوتی ہے ip lens نے جو image بنائے lens کی left side پر image بنائے یہ lens ہے نا یہ اس کی right side ہے جہاں پر آئی ہم نے بنائی ہے اور یہ lens کی left side ہے اور lens کی left side پر image ہمیشہ virtual بنے گا virtual بظاہری اور inverted بنے گا اب یہاں پر confusion ہے میں آپ بتاتا ہوں پریشان نہیں ہو نا مجھے پتہ ہے کیا آپ کے ذہن میں آیا ہے کیونکہ اب بار بار پڑھا کے چیز کی پریکٹس ہو جاتی کہ questions آتے کیسے ہیں بچے پوچھتے ہیں سر یہ objective lens تھا نا یہ object تھا یہ image تھی image image piece lens کے لیے object کا role play کر رہی ہے object ایسے تھا image بھی تو ایسے بنی ہے تو یہ اس کے لحاظ سے سیدھی ہے آپ لکھ رہے ہیں اولٹی تو بچے یہ جو سیدھی image آپ کو لگ رہی ہے نا کچھ بک میں بھی یہ mistake ہوتی ہے وہ سیدھی image ہے ip lens کے لیے ہمارا اصل object یہ نہیں ہے اگر آپ اس کے لحاظ سے دیکھیں گے تو آپ کو erect image نظر آئے گی غلط آپ نے اس کے لحاظ سے نہیں دیکھنا یہ تو image تھی اس lens کی اصل object تو یہ ہے نا اس کے لحاظ سے الٹی ہے نا تو اصل object کے لحاظ سے کہ یہ الٹی ہے اصل کلئر کریں اپنے concept کو بات سمریں اصل object کے لحاظ سے یہ final image ہے یہ الٹی ہے virtual بظاہری image بن رہی ہے inverted الٹی اور تیسری خوبی کیا جی magnified ہے اور یہ جو ائپ lens image کے ساتھ angle بنائے گا نا this angle is called beta اس angle کو beta کہتے object کے ساتھ angle ہمیشہ alpha image کے ساتھ ہمیشہ angle beta final image کے ساتھ تو یہ triangle پوری ہو رہی ہے اور final image جو final image بنتا ہے وہ ہمیشہ note کریں گے final image جو بنتا ہے final image ہمیشہ final image formed at near point final image ہمیشہ کہاں پہ بنے گا near point پہ مطلب d is equal to 25 centimeter آپ کو پتہ ہے na بچے near point 25 centimeter ہوتا ہے اچھا اب آتے ہیں اس کی magnifying power پہ ذرا توجہ کریں magnifying power کا آپ نے فارمولا تو پڑھا ہوگا نا m is equal to beta over alpha beta over alpha this is the question number one beta وہ angle ہے جو image کے ساتھ بنتا ہے alpha وہ angle ہے جو object کے ساتھ بنتا ہے اب یہاں پر آپ نے بڑے آلیں گے ادھر میں لکھوں گا now we find we find alpha alpha کی value calculate کریں گے تو بچہ 10 alpha use کرتے ہیں نا 10 alpha some people have curly brown hair throw proper brushing sign coast 10 کے فارمول آپ کو یاد ہوں گے 10 alpha is equal to perpendicular over base اگر یہ angle بہت ہی چھوٹا ہے for very small angle 10 alpha will be equal to alpha یہ 10 alpha alpha کے کب equal ہوتا ہے for very small angle تو بچہ perpendicular کیا ہے پھر دیکھ لیں اگر نہیں سمجھ جائیے ادھر دیکھیں یہ base ہے یہ perpendicular ہے یہ high partners perpendicular H perpendicular کی جگہ میں کیا لکھوں H perpendicular base اب یہ base یہ والا فاصلہ object تک جہاں پر آپ object صحیح نظر آتا ہے اور وہ near point ہوتا ہے near point مطلب d تین بیٹا ویل بی ایکوال ٹو پرپینڈکولر اوبر بیس پرپینڈکولر اوبر اگر اینگل بہت چھوٹا ہے تو تین بیٹا ویل بی ایکوال ٹو بیٹا اب یہ کونسی ٹرائی اینگل ہے ذرا دھیان سے دیکھئے گا اب یہ دیکھیں یہ فائنل ایمج ہے نا پرپینڈکولر یہ ڈوٹیڈ والی لائن ہائی پارٹینیس یہ اینگل بیٹا ہے نا this is اینگل بیٹا this is called a base اب بچے اکثر کہتے ہیں سارے یہ اگر پچیس ہے تو یہ بھی پچیس بلکل یہ تو ویرچوال ایمج ہے نا فائنل ایمج بھی ٹوٹی فائی پہ بنے گی تو پرپینڈکولر ہائی پارٹینیس بیس یہ ساری بیس ہے تو پرپینڈکولر کیا ہے جی ایچ ٹو پرپینڈکولر کیا ہے ایچ ٹو اگر آپ اس اوبجیکٹیو لینز کو بھول جائیں تھوڑی دیر کے لیے تو آئی پیس لینز کی ڈائیگرام کو اگر ہم الٹا کر کے دیکھیں تو یہ ساری وہ ہی ہے جو ڈائیگرام ہم نے سیمپل مایکروسکوپ میں پڑی تھی تو آئی پیس لینز ایکٹ لائک ایدھا سیمپل مایکروسکوپ بات سمجھائی تو بیٹا ہے دیکھا دو پرپینڈکولر ایچ ٹو اوور بیس یہ ساری بیس ہے اور یہ بیس میں نے دونوں کیسن میں یاد رکھے گا یہ ڈی ہے ٹوانٹی فائی سینٹی میٹر ٹھیک ہوگا جی دس ایز اینگل بیٹا الفا اور بیٹا کی ویلیو پوٹ کروائیں گے ایکویشن ون کے اندر تو پوٹ کروائیں جی پوٹ الفا اینڈ بیٹا ان ایکویشن نمبر ون تو جی بچے ایم ایس ایکل ایم ایس ایکل ٹو بیٹا کی ویلیو کیا ہے ایچ ٹو اوور ڈی اب ذرا یہاں سے دھیان سے سمجھن ہے ایکویشن ون میں پوٹ کروائیں ایم ایس ایکل ٹو بیٹا کی ویلیو کیا ہے ایچ ٹو اوور ڈی اب جب ماں الفا کی بیٹا کی ویلیو تو پوٹ کروا دی ادھر جب الفا کی ویلیو پوٹ کرواؤں گا تو یہ اولٹ نہیں ہو جائے گی الفا کی ویلیو اولٹ ہو جائے گی الفا کی ویلیو کیا تھی ایچ اوور ڈی تو جب ایدھر پوٹ کروائیں گے تو یہ کیا بن جائے گا D over H تو بچھے D سے D cancel تو پھر کیا آگیا جی M is equal to H2 over H H2 over H M is equal to H2 over H اب ہم کیا کریں گے دونوں سائیڈوں کو H1 سے ملٹیپلائی کریں گے اس کی وجہ میں بتاتا ہوں پہلے آپ لکھ لیں تو میں کیا لکھوں گا H1 سے ملٹیپلائی بھی کر دوں گا اور ڈیوائیڈ بھی ملٹیپلائی ملٹیپلائی and ڈیوائیڈ ملٹیپلائی and ڈیوائیڈ بھائی ضرب بھی کرنا اور تقسیم بھی کرنا کس سے H1 سے تو ذرا دیکھیں جی کیا آجے گا M is equal to M is equal to H2 over H تھا نا ضرب بھی دے دیں H1 سے اور تقسیم بھی کر دیں H1 سے اب H1 سے ہی کیوں کیا ریزن بتا دیتا ہوں اس کو ری رینج کریں جی ذرا M is equal to H1 کو ادھر لے آئے H2 کو ادھر لے جائیں ضرب ہو رہا نا تو H1 over H ضرب H1 ادھر آگیا H2 ادھر چلا گیا H2 over H1 شاید آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں آئی magnification اب ذرا غور سے دیکھے گا یہ جو H1 تھی یہ کس کی ہائٹ ہے یہ image کی ہائٹ ہے H1 over H image over object image over object تو یہ تو magnification کا فارول لانا بن گیا کس کی objective lens کی تو یہ اسی لئے ہم نے H1 سے multiply اور divide کیا تھا تو آپ کی بوک والا اس کو لکھ رہا ہے M is equal to M1 میں دو رون طریقوں سے لکھ دیتا ہوں ضرب H2 over H1 کے H2 image image H2 over H1 object تو یہ اب magnification کس کی ہے IP تو آپ کی بوک والا اس کو لکھ رہا ہے M2 زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ M1 ضرب M2 کی بجائے یہ لکھیں M musical to M O ضرب M E یہ تھوڑا سا زیادہ بہتر ہے اور بچے یہ note کر لیں یہ final formula ہے بس اس میں values output کروانی ہے اور یہ آپ کے پیپر میں اکثر MCQ بھی آتا ہے compound microscope میں objective lens اور IP lens کی جو magnification ہے اس کو multiply کرواتے ہیں remember اگر آپ کو objective lens کی magnification دیو کہ وہ 5 ہے IP اس کی 10 ہے تو compound microscope کی magnification 10 05 50 simple multiply کروانے MC بچے یاد رکھیں گے MO کی value پھر put کروا دیں MO کی value کی Q over P ضرب MO کی value Q over P image distance over object distance یہ real real magnification کا formula ہوتا جب real image بنے اور ME کے میں نے آپ کو بتایا تھا ME IP lens act like simple microscope اور simple microscope کا فارول اگر آپ کو یاد ہے تو virtual image کے لئے اگر آپ نے پیشنا lecture سنے تو ME کی value put کروا دیں 1 plus D over F یہ کون سا lens ہے IP تو F کے ساتھ E لکھیں گے تو یہ دیکھیں یہ real image یہ virtual image This is the final formula of magnification of compound microscope یہ در میں لکھ دیتا ہوں Q over P کس کا ہے جی real image کے لئے اور one plus D over F E This is for virtual image ایک lens real image بناتا ہے ایک virtual بناتا ہے تو M is equal to Q over P multiply by one plus D over F E اب یہ one plus D over F کہا سے ہے یہ simple microscope کا formula ہے یہ ہم نے پیشلی lecture میں پڑھا ہے ٹھیک ہو گیا بچے یہ تو ہو گیا اب کچھ باتیں آپ note کریں گے کہ یہ جب میں اس کو دونوں lenses کا درمیانی فاصلہ کیا تھا L میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ objective lens کے center سے لے کے یہ سے لے کے principal focus تک دھرمیانی فاصلہ کیا جی this is called fo fo stands for focal length اس کو small f نہیں لکھنا اس کو لکھنا focal length of objective lens ٹھیک ہے the distance between the optical center and principal focus fo ٹھیک ہے اور یہ image بنی تھی یہ eye piece lens کا center ہے تو اس کا principal focus کہیں ادھر کر کے بنے گا this is called fe اور ادھر یہ جو number والی diagram میں نے پہلے lecture میں آئی تھی ادھر point number 4 apply ادھر point 6 apply ہو رہا ہے کہ objective lens نے image بنائی تھی وہ کہاں پہ جا کے بنی eye piece lens کے center سے لے eye piece lens کے principal focus کا درمیانی فاصلہ fe eye piece lens کی focal ہے یہ fe ہے یہ fo ہے تو یہ capital f دونوں کے درمیان تھا تو یہ objective کے لئے لکھ دیتا ہوں point number 4 آپ یاد کریں l is greater than fo plus fe یعنی remember that کہ the distance between objective lens and eye piece lens دونوں lens وں کا درمیانی فاصلہ بڑا ہے greater ہے کس objective اور eye piece lens کی focal length کو add کر دی نا تو وہ answer کم ہے دونوں lens کا درمیانی فاصلہ زیاد ہے یہ mc cues میں نے نوٹ کے اندر لکھ دی ہے چاروں mc cues ہیں اور یہ پوائنٹ number four میں نے کہا point number six کا یہ آپ کو تک بھی سمجھ جائے گا اگر آپ نے lecture one سنیں ٹھیک ہے جب آپ کسی بھی object کو کسی lens کی focal length کے اندر رکھ دیتے ہے نا تو وہ virtual image ہی بناتا ہے ٹھیک ہو گیا اور یہ جو آپ کو point clear ہوا inverted یہ inverted کس کے لئے آس ہے اصل object کے لئے آس تو یہ اکثر mcu پوچھا گیا اور بچے note کریں note note for higher magnification magnification کا eye piece lens کی focal length کے ساتھ کیا relation ہے inverse the magnification of compound microscope is inversely proportional to focal length of eye piece for higher magnification اگر میں چاہتا ہوں compound microscope کی magnification زیادہ ہو تو پھر مجھے کیا کرنا پڑے گا eye piece lens کی focal length کو کم کرنا پڑے گا eye piece lens کی focal length کو مزید کم کرنا پڑے گا اب eye piece lens کی focal length کم کب ہوگی ادھر دیکھیں eye piece lens پتلا ہے نا تھوڑا سا موٹا کر دیں eye piece lens کو تو اس کی magnification power بھڑ جائی گی لیکن note کے اندر ایک اور point note کریں گے یہ تو ہائر magnification for high resolving power resolving power کا formula آپ کو آتے r is equal to d over 1.22 lambda یہ میں نے lecture 1 کے اندر پڑھا تھا آپ کو resolving power کا diameter کے ساتھ direct تعلق ہے اور resolving power کا wavelength کے ساتھ inverse تعلق ہے for high resolving power اگر میں چاہتا ہوں resolving power زیادہ ہو magnification اور resolving power میں فرق پتا ہے کیا magnification بڑھا کر دکھاتی ہے لیکن resolving کا مطلب ہے image بڑی تو ہوگی لیکن صاف کر دکھانا واضح نظر بھی آئے تو اگر میں چاہتا ہوں compound microscope کی resolving power زیادہ ہو تو مجھے diameter بڑھا لینا پڑے گا diameter مطلب aperture بڑھا ہونا چاہیے کس کا یہ ip lens کا یہ یہاں سے لے کے یہاں تاک فاصلے کو diameter آپ کو یہ 2D image نظر آرہی یہ اصل object تو اس طرح ہے جو آپ glasses use کرتے اور resolving power اگر میں چاہتا ہو تو wavelength کم ہونی چاہیے اور آپ پتہ ہے ویب گوئر یا روئے گی بیوی آپ پڑھتے ہوں گے وائٹ لائٹ میں 7 کلر ہوتے ریڈ اور جیلو گرین بلو انڈی وائلٹ اگر لیفٹ سے رائٹ جائیں تو wavelength کم ہوگی ریڈ اور بلیو میں سے بلیو کی wavelength کم ہے تو یہ آپ انڈ پہ لائن لکھ دیں گے بلیو کی وائل لین کم ہے تو بلیو کلر کی resolving power زیادہ ہوگی تو انڈ پہ ایک لائن لکھ لیں گے فر high resolving power we use blue light blue light use کریں اور ایسا lens use کریں جس کا diameter زیادہ ہو تو this is all about today lecture تو بچے میں امید کرتا ہوں کہ mc cues اور ساری diagram آپ کو clear ہوگی ہوگی ٹھیک ہوگا جتنے بھی point تھے میں نے clear کی ہے آج کا lecture اگر آپ کو سمجھ آیا ہے تو یاد رکھیں مبشر احمد کو دیں اجازت اللہ حافظ